ڈویلکم گائز آج ہم اس ویڈیو میں دیکھنا colonies ہیں جو بھی بچوں کی میڈیسن ہیں کھون سیرپ ہیں تو سب سیرپ گاہنے lots وہ جتنے بھی بچوں میں بیاریاں ہیں ان کے جو سیرپ ڈوس کیا جاتے ہیں کیا اس کا ڈوس گئے کتنے ڈوسڈ دینے ہیں وہ سب چیزت ہی iso ویڈیو ہے میرے ان ساتھ very well ,ычے inders ہم اس کی بات کریں اور إصحاب کریں کہ سب چیز اس میں ë Comes پر سکے تو دوستو سب سب پہلے بات کرتون ہئلے ہم fully پوزیشن کیا ہے پیرا سرمول اور میفینیمک ایسیڈ یوز اور قبلینی ہے جیسے دوستوں اس میں جیسے فیور ہے زیادہ ہو گیا تو فیور کو کم گننے کے لیے بوڈی ہے پین ہے سریر میں درد ہے تو اس کو اس کو لے سکتے ہیں اگر اس کے ڈوز کی بات کریں تو کتنی ڈوز دینی ہے تو پندرہ میلی گرام پر کلو گرام ہے پندرہ میلی گرام پر کلو گرام مطلب اگر ایک کلو گرام کا بچہ ہے کوئی تو اسے پندرہ دینی ہے اگر پانچ کلو پانچ کیجی کا ہے کسی کا ویٹ تو پندرہ ملٹیپلائی کرنا ہے پندرہ سے پانچ کا پندرہ سے کرنا ہے جیسے پانچ کلو گرام پانچ گرام پر کلو گرام پر کلو گرام 75 ایمج اس کو یہ دینی ہے اب دوستو جیسے سریر میں کسی کی درد ہو رہا ہے بہت زیادہ یا کوئی تکلیف ہو رہی ہے فیور بڑھ گیا تو ڈوکٹر دوارہ یہ ریکمینڈ کیے جاتا ہے بہت اچھا ریزلٹ اس کا دیکھنے کو ملتا ہے اس کو دوستو اس میں پیرا سیٹا مول بھی ہے جو کی بخار کو کم کرنے کے لیے یوز کے جاتا ہے اور بھی ہم آگے سلایڈ میں دیکھیں گے کون کون سے اسے سیرپ ہیں اگلے تو دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوسرا سیرپ اگلی کی بات کرتے ہیں جیسے مہفٹالپی مہفٹالپی کیا ہے اس میں کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں مہفٹالپی میں مہفنیمک ایسیڈ ہے تو یہ ایک سسپنیشن ہوتا ہے کبلین ہی ہوتی ہے جیسے کسی کا سریر کا تاب بڑھیا یا بوڈی پین اگر کسی کو ہو جائے تب ہی اس کا بالکل سیم اسی کی طرح ہے جو ہم نے پچھلے سلایڈ میں بات کری دوس کی بات کریں تو پندرہ میل گرام پر کلو گرام وہ ہی ہے پانچ کلو گرام پانچ کلو گرام کو بچہ ہے تو پندرہ سے ملٹیپلائی کر دیں گے اس کو یہ ہی ہوگا اب دوستو جیسے کیا ہے اگر زیادہ کلو گرام کا کوئی بچہ ہے تو اس کو اسی حساب سے دیکھے تو اگر اس کا سائیڈیفٹ کی بات کریں تو کچھ جیسے وومیٹنگ الٹی ہو جائے سر درد برد بغیرہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اگلا بات کرتے ہیں جیسے سولوین کول سولوین کول سمجھ آرہا ہے کہ کلو گرام مطلب کتھ کو کلو گرام سردی جھکاں میں تب ہی اس کا یوز کیا جاتا ہے اگر اس کے کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں پیراسیٹامول کلورفنرامائن ملیٹ یہ پا جاتا ہے اس کا سردی جھکام بہتی نات خانسی ہو رہی کسی کو تو اس کو دے دیتے ہیں یا کسی کو ایلیٹ جی ہو کسی ٹائپ کی تب بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے پیراسیٹامول ایزیلی ڈائیجسٹ ہو جاتا ہے اگر اس کے سائیڈ ایفٹ کی بات کریں تو سائیڈ ایفٹ دیکھنے کو ملتے ہیں چکر آنا وومٹنگ یہ چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں یا اسکن ریسز بھی پڑھ سکتے ہیں کتی کتی بچے پر اگر اس کے ڈوز کی بات کریں تو ڈوز میں کتنی ماترہ ملینین جیسے سک سے پانچ منت کا کوئی بچہ ہے تو 1.2 میلیگرام بیڈی دن میں دو بار دیتے ہیں اور 6 سے 6 سے 12 کا منت کا ہے تو 2.5 میلیگرام دیتے ہیں بیڈی ایمیل سوری یا ایک سے دس سال کے کوئی بچہ اوپر ہے تو پانچ ایمیل اس کو دیا جا سکتا ہے دن میں دو بار یہ کیلگولیٹ کر لیتے ہیں اس کا جنرلی موسٹلی یوز کر سکتے ہیں ایزیلی دیہان رہے بیفور ٹیک اینی میڈکیشن کنسلٹ اور ڈوکٹر بچوں جو ہے سائیڈ افیکٹ یا ایزیلی ان کو ڈائیجیسٹل سسٹم ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے تو اس لئے دھیان رہے ہیں یہ ایزیلی نہ دیں یہ ایٹس ویڈیو only for the ایڈوکیشنل پرپس اب ہم اگلی کی بات کرتے ہیں کہ ان میں کیا کیا ہے کون کون سیرپ ہے تو کمپلیٹ ہو گئے اور دوستو جیسے سینرسٹ بات کرتے ہیں سینرسٹ سینرسٹ کے نام سے سیرپ ملتا ہے ٹیبلیٹ بھی آتی اگر اس کے کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے بیراسیٹ امول ہو گیا کلور فرنرمائن میلیٹ ہو گیا سوڈیم سیٹریٹ ہو گیا تو دوستو یہ بھی بلگو جس کا یوز کیا ہے کف میں سردی جکھام بکھار رنی نوز میں کیا جاتے ہیں اس سینرسٹ سیرپ کا دوست کی بات کریں تو تین تھے چھے کا 1.5 میلیگرام دن میں دو بار یہ دو بار اور ایک سے دس سال کی آوہ پہ تو اسے پانچ حمل دے سکتے ہیں ایزلی اگر اس کے سائیڈ ایفیٹ کی بات کریں تو کچھ سائیڈ ایفیٹ دیکھ نوز جاتے ہیں کچھ ناؤزیا وومیٹنگ یا چککرانا جی گھبرانا یا ہو سکتا ہے پیٹ خراب ہو جائے ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں بیفور ٹیک اینی میڈکیشن کنسل ٹیو ڈوکٹر اب ہم بات ملتا ہے آور دیکھ کاؤنٹر ہر کئی ملتا ہے نام سنا ہوگا کئی لوگوں نے نام سنا ہوگا کسی کو کیا ہے کسی کو ایلرڈجی لگ گئی تو سردی جو کام اس کا یوز کیا ہے سردی ایلرڈجی جو کام بیتی ناغ ان میں کیا تھے تو اس میں سیٹرزین ہائیڈرکولاری جو سالٹ ہوتا ہے سیٹرزین ہائیڈرکولاری ہوتا ہے اب دوستو ہائیڈرکولاری اس لئے ڈالتے ہیں کیونکہ آپ نے سیٹرزین کھائی تو ہمارے اس ٹومک میں ایسیڈ ہے اب ایسیڈ کیا کر سکتا ہے وہ اس کو ایسیڈ بنا سکتا ہے مطلب تو اس لئے جو سیٹرزین کے ساتھ ہائیڈرکولاری ملائے جاتا ہے تاکہ وہ اس کو نیٹرلائز کر دے ٹھیک ہے دوستو اب اس میں جو پتہ ہی کہ ایلرڈجی اگر کسی کو جائے تو یہ دے دو سردی جکام یا ناب بیرے ہی بہت زیادہ تو اس کو دے دو دوست کتنی کتنی ماترہ دینی ہے دوستو تین سے چھے میں ون ایمل پانچ چھے سے بارہ ہے کوئی تو اسے 2.5 ایک سے دس سال کا تو 3 ایمل اس چیز کو دے سکتے ہیں کیا اس چیز کو کھانے کے بعد نیند آتی یا دوستو کتی کتی بچوں میں اس کو کھانے کے بعد بہت اچھی نیند آتی بیٹے ایسا نہ کریں اگر کتی کو نیند نہیں آرہی تو آپ سٹریز ہی نہیں کھلا رہو آپ یہ دیکھیں بچوں میں سب سے زیادے دیکھنے کو ملتی ناک بے رہی کسی کو یہ سب چیز دیکھنے کو بچوں میں زیادہ ملتی ہیں تو دھیان رہیں اب اگلے سیرف کی بات کرتے ہیں اس کا نام مونٹیک ایلسی اب دوستو اس کا نام مونٹیک ایلسی ہے جس کی کمپوزیشن میں بات کریں مطلب اس میں پایا کہ جاتا ہے جیسے مونٹی کا سوڈیم لیو سٹریجن ہو گیا یہ دو سولٹ جو ہے اس میں پایا جاتے ہیں دوستو آپ نے پیچھلی سلائیڈ میں پڑھا کہ لیو سٹریجن پڑھا اب اس میں لیو سٹریجن آگیا مطلب اس سے ایڈوانس فوم میں آگیا یہ کس یوز میں دیا جاتا ہے اگر اس کے دوس کی بات کریں تو 1.2 مطلب دو ایک سے دو سال کا ہے تو 3 ایمل بی ڈی بی ڈی کا مطلب ہوتا ہے دن میں دو بار دے سکتے ہیں آپ اس کو اور دو سے دس سال کا ہے تو پانچ ایمل دن میں دو بار اس کو دے سکتے بہت دھیان رکھیں دوس جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے اور آپ چاہے ہو تو کلکولیٹ بھی کر سکتے ہو اور ویٹ کے حساب سے اور دوستو دھیان رہے اس کو پینے کے بعد کچھ سائیڈ ایفکٹ بھی ملتے ہیں بہت اس کو دینا کب ہے یہ موسلی جیسے مونٹیلوکاز لیو سٹریجن ہوتے ہیں ان کو رات میں دی جاتا ہے اکلے کی بات کرتے ہیں گریل انٹس گریل انٹس دوستو کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں اس ٹائپ میں آپ کو دیکھنا ہوں ملتا ہے کمپوزیشن کی بات کریں تیس میں تربوٹالین سلفیٹ برومو بروم فیکزین بروم جیسے آستما ہے برونکائٹیز کسی کو ایک کف بلکم جمنے پر اس کو دیا اس میں دوستو کچھ جیسے برومو ہیکزین ہے آستما گیا کف میں بلکم جمنے پر جو بلکم والی فخانس ہوتی ہوتی ہے اس میں اس کا یوز کی جاتا ہے اور ڈوز کی بات کریں تو چار سے دس سال کا ہے تو پانچ امیل اس کو دے سکتی اگلی بات کریں جین فلوکس جین فلوکس میں دوستو کمپوزیشن کیا ہوتا ہے آف لکس ہوتا ہے جو کی ایک انٹی بائیٹی ہے انٹی بائیٹی کے کب لینی ہے دوستو جیسے کتھی کو کیا ہوتا سنکر مڈا کر سیرپ لکھتا ہے اگر کان میں انفیکشن ہو جیسے تب اس کو لکھتا ہے اور اس کن میں انفیکشن ہو جیسے تب اس کو لکھتا ہے یہ تین چیزوں میں جین فلوکس جو آف لکس سن لکھا جاتے موس مطلی مطلی بیسے تو ایک انٹی بائیٹی ملٹی پرپس مطلی بہت بات کریں تو 6 سے 12 مطلی 2.5 مل دونوں صوبہ سام دے سکتے ہیں ایک سے پانچ سال کا ہے تو 5 مل دونوں صوبہ سام اس کو دیا جا سکتا ہے اگلی بات کرتے ہیں بیکا جیٹ بیکا جیٹ دوستو اس میں کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں اس میں ایجترومائیس یہ بھی ایجترومائیس دوستو اس میں لنگ انفیکشن کی کان کا انفیکشن اس میں یوز کیا جاتا ہے 6 سے 12 سال کا ہے تو 2.5 مل دیں گے 1.5 یر کا تو 5 مل اس کو دیں گے اور جو ہے انٹی بائیٹی کے گلے میں انفیکشن وغیرہ یا ایتھ ہو جاتا ہے تو اس کو یوز کیا جاتا ہے تو اگلے کی بات کرتے ہیں دوستو نیسٹ ہے ام نیسٹ اومنکس اومنکس ہنڈریٹ اومنکس ہنڈریٹ اس میں ہوتا ہے سیفکزم سالٹ کا نام ہوتا ہے سسپینشن آئی پی اب دوستو اس میں یہ سیفکزم یہ بھی ایک انٹی بائیٹی ہے ملٹی پرپس مطلب ہو زیادہ چیزوں میں اس کا یوز کیا جاتا ہے بات اس میں ہم دیکھیں گے کہ لنگ انفیکشن میں ایر انفیکشن اگر کتی ہو رہا تھوٹ انفیکشن اگر کتی ہو رہا ہے تب اس کا یوز کیا جاتا ہے سیم بلکور ازتروم آئسین اور اس کی طرح اپنے انسار اس کو یوز نہ کریں دوست ڈوکٹر سے کنسل کریں بیفور ٹھیک اینی میڈکیشن چھ سے بارہ منتقات 2.5 ایک سے پانچ یار کا اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو 5 ایمیل صوبہ سام دیا جاتا ہے اب اگلے کی بات کرتے نام ہے ایگیو ایموکسلین کیا ہے یہ انٹیوائٹی یہ بھی لنگ انفیکشن میں ایر انفیکشن یو تی آئی یوری ٹریک انفیکشن اگر کسی کو ہو جاتا ہے تب اس کا یوز کیا جاتا ہے تو یہ جتنے بھی سیرپ ہیں الگ پرپس کے لیے یوز کے جا رہے اپنے انسار اگر کوئی یوز کو دے رہا ہے تو یہ چیزیں بتا رہا ہوں جلنے لی جو ڈوکٹر لکھتے ہیں کب لکھتے ہیں لنگ cancer یر cancer گر 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 6 12 2.5 گر اگلے کی بات کرتے ہے آف لومیک ایم آف لومیک آم میں کیا پایا جاتے جیسے آف دوست کی بات کریں 6 12 کے لیے دن میں دو بار 1 سے 5 ہے تو 5 ایم دن میں دو بار اس کو دیا جا سکتا ہے جیسے 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 اگر درد ہو رہا ہے تب بھی اس چیز کو دے سکتے ہیں دوست اگلے کی بات کرتے آن ڈیم آن ڈیم جو ہے نام سیرپ کا اگر اس کے کمپوزیشن کی بات کریں تو آن ڈیم سیٹرون اس میں پایا جاتا ہے یوز کی بات کریں تو جیسے وومیٹنگ کسی کو ہو جاتی ہے تب اس کا یوز کیا تب اور لیکن اس میں دوست ضرور دھیان لکھنے چاہیے کیونکہ اگر زیادہ دوست دیدی تو دوست رک جائے گی چکر آنے جیدہ لگ جاتے ہیں اس میں تو اگلے کی بات کرتے ہیں جیسے اس میں دوست کی بات کرتے پہلے اُلٹی کو روکنے والی سیرپ ہے جیسے چھے سے بارہ منت کے لیے 2.5 ml اس کو دیا جا سکتا ہے صبح سام اور ایک سے پانس سے جیادہ ہے تو 2.5 ml اس کو دیا جا سکتا ہے اگلا کی بات کریں دیسے کو لی کو لی میں دوست دوست میں دوست دوست میں 6 سے 12 منت کے 1.5 ml دون صبح سام ایک سے پانس سال کا بچہ ہے تو 2.5 ml اس کو دیا جا سکتا ہے اس کو دے دیتے ہیں اور بعد میں اس کا بہت اچھا ریزلٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کو لی میکس بہت اچھا ہے اگر اگلے کی بات کریں اگلے سیرپ کی تو جیسے پیٹ دردک میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے جیسے گینس بن جاتی ہے وہ تب بھی اس کو یوز کر لی دوسرا بھی آتا ہے گینس میں آگے ہم بات کریں گے جنکو بیٹ کی دوست جنکو بیٹ ملٹی ویٹامین ڈروپ ہوتا ہے بچوں میں بہت زیادہ یوز کیا دی ایمیونٹی کو بڑھانے کے لیے اور اگر مل نیوٹریشن اگر کھلا رہے ہو بچوں اس میں نیوٹریشن ہی نہیں ہے اس میں ویٹامین وغیرہ کیلسیم یہ چیزیں ہی نہیں کمجوری بھی بنایا گیا اب اس کو یوز کر دوست اگلی کی بات کرتے ہیں جیسے اور افر اکسٹی اس میں فیریس کمپوزیشن کی بات کریں فیریس اسکور بیٹ یوز کی بات کریں جیسے اگر کسی کو اینیمی ہو گیا کسی کو درد ہو رہا ہے کسی کو کھون کی کمی دو بلڈ لو ہیمو گلو بیٹ اور کمجوری بہت جیادہ ہے تو فیریس اسکور فیر جیسے اور افر ایکسٹی جو ہے وہ یوز کیا جاتے ہیں دوست کی بات کریں تو جیسے تین سے چھے مند کا کوئی بچہ ہے تو اس کو ون ایمیل دی جاتا ہے سوبہ سام چھے سے بارہ مند کا ہے تو تین ایمیل اور ایک سے دس سال کا ہے تو اس کو پانچ ایمیل سوبہ سام دے سکتے ہیں اور اگلے کی بات کریں تو اگلے کا نام ہے ال بندہ جول اب ال بندہ جول اورل سسپنشن دوستو اس میں کمپوزیشن کی بات کریں تو کمپوزیشن بھی ال بندہ جول ہے یوز کی بات کب لینا ہے پیرا سائٹک انفیکشن جب دوستو اس کا یو تب کرتے ہیں جب پیٹ میں کیلے ہو جاتے بچوں میں سمستیا بہت عام ہے کیونکہ بچے کیا ہوتے ہیں مٹی میں کھیلتے ہیں تو وہاں سے انفیکشن ہونے کے زیادہ خطرہ دیتا ہے اور بچوں میں سمستیا بہت عام ہوتی ہر کسی کو پائی جاتی ہے دوستو دوستو دوست کی بات کریں تو چھے سے بارہ مند میں تین امیل دینا ہے اور یہی تھا دوستو پانچ مل دینا ہے اگر جاد ہے جی تو آئی ہوپ دوستو ویڈیو اچھے لیکے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے